دنیا مقافات عمل اگر یہ بات ہوتی تو کافروں کے بچے صحابہ نہ ہوتے اور صحابہ کے بچے قاتلینہ حسین نہ ہوتے سعد ابن ابی وقاس کا بیٹا ہے نا عمر ابن سعد سعد ابن ابی وقاس تو جنتی صحابہ ہیں پرشن امپائر انہوں نے گرائی یہ قادسیہ میں لیکن بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کی وجہ سے ہر بندے نے اپنے عمال کا خود جواب دے ہونا ہے ہاں دنیا میں عذاب کی کس تا سکتی سورہ ایت سجدہ کے اندر ہے ہم دنیا کے زندگی میں بھی تمہیں عذاب عذاب پنجابی والا نہیں ہے عربی والا ہے یعنی تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آو دنیا میں تکلیف کیوں آتی ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں اور اگر پہلے ہی اللہ کی طرف ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے درجات بلان دوں گے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو جو کوئی دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے اس کے بدرے بھی اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو یہ مسلمان کی تو موجہ ہی موجہ ہے تو یہ سورہ ایت سجدہ میں ہے میں نے عذاب قبر کے پر ایک لیکچس دیا ہے مسئلہ نمبر 1 سیونٹین اے اور بی اے پارٹ میں دس آیات سے میں نے عذاب قبر ثابت کیا اور بی پارٹ میں سترہ آدیث بخاری مسلم سے اس میں نے بتایا کہ اللہ کی عذاب کی چار قسطیں دنیا میں نمبر وان نمبر 2 موت کے وقت نمبر 3 قبر میں اور نمبر 4 ultimately قیامت والے دن اور میں نے سب کا ثبوت قرآن اور حدیث سے دیا دنیا میں تکلیف آنا یہ بہت beneficialی ہے انسان کے لیے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں نا اگر آپ ان کو deep dig کریں گے نا تو زندگی میں ان کو کوئی ایک صدمہ پہنچا ہوگا جس نے ان کو اللہ کی طرف لگایا ہوگا سعید انور کیوں آیا اللہ کی طرف اس کی 8-9 سال کی بچی فوت ہوئی تھی نا صدمہ لگا اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی زندگی چھین سکتا ہے کئی لوگوں کے بچے مر جاتے ہیں وہ کیجول لیتے ہیں اور بالوں کلک کر جاتے ہیں دیکھیں اللہ نے موقع سب کو دیا تھا اڑنگا لگانے کا اڑنگا سعید انور نے لگا لیا ہے کئی سعید انور ہوں گے جنہوں نے نہیں لگایا ہوگا یہ سگنل تو روزانہ آپ کی زندگی میں آتے ہیں ہم روزانہ جو خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی بی کے اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں افسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر نکل کے ہوئی کچھ ہی کرنے آن اس کی مثال ہمارے اس وقت جو اس وقت جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ماشاءاللہ اتنی علمی اور کتابی باتیں وہ کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کے والے اگر حکومت کر دی جائے تو یہ تو دنیا زیر زبر کر دیں گے حالانکہ یہ اپنی باریاں لے چکے ہیں جو کچھ یہ کر کے گئے ہیں وہ سب کو پتا ہے اور جو اس وقت کومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو اس وقت باتیں کرتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ازاد ہونا چاہیے یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے اکربہ پر بھی نہیں ہونی چاہیے آپ سب کچھ خود بھی کرنا شروع کر دیا تو سر میرے خیال ہے ساروں کو یہ اپوزیشن میں چلا جانا چاہیے ٹھیک نا جی تو کوئی ایسا بندہ ڈھونے جس کے اوپر آپ سب متفق ہو لیکن وہ جو بندے اس طرح کے ہیں نا پاکستان میں وہ قبروں میں ہی ہیں اور جو قبروں سے باہر ہیں نا قبروں میں کون یہ نہیں محمد علی جنہ اور ڈاپٹر اقبال اور جو باہر ہیں ان کو کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا سیدھی سی بات ہے ان کو کوئی اوپر مین سٹریم میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوگا وہ تو پھر کسی کا لحاظ نہیں کریں گے نا یہاں تو لوگ یہ نہیں برداشت نہیں کرتے کسی کو حقیقت بات ہے جو ٹھیک 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 جو ٹھیک